تو فائنلی پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی ستارہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے جو نیوزی لینڈ میں جا کر پانچ ٹی ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کلیں گی ان میں مختلف کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے جو ڈومیسٹی کرکٹر میں پرفارم کر کر آیا ہے اور کچھ کھلاڑیوں کو ٹیم سے ڈروپ کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ستارہ رکنی کھلاڑی کون کون سے ہیں جو اعلان کیا ہے وہاب ریاض میں اگر اس میں بات کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شہین شاہ آفریدی ہوں گے آمیر جمال ہوں گے عباس آفریدی کو موقع ملا ہے عبرار احمد کو یہاں پر موقع ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ آزم خان کی واپس ہوئی ہے بابر آزم فخر زمان حارس روح حسیب اللہ کو یہاں پر ایک چانس ملا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے کے لیے اس کے ساتھ افتخار احمد محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر صاحب زارہ فرحان جن کا حق بنتا ہے جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں امدہ بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کیا ہے اس کے ساتھ سائم ایوب کو موقع ملا ہے اسامہ میر کو موقع ملا ہے اور زمان خان پاکستان کرکٹ ٹیم کی سترہ رکنی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس میں اگر پلینگ الیون بنائے تو ہمارے پاس اس وقت جو سکورٹ کی بات کریں تو سکورٹ میں اس وقت پانچ اپنرز ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس سپیشلس پانچ اپنر جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اپننگ کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی اپننگ کرتے ہیں ہے اگر یہاں پر پلینگ لیون بنے تو ان میں پانچ اوپنر کو آپ کو کہاں کہاں پر رکھیں گے کہاں کہاں پر اس کو پلینگ لیون میں سیٹ کریں گے اگر بات کریں ہم اوپنرز کی تو بابر اعظم اور محمد رزوانس پاکستان کے لیے حالیہ عرصے میں کافی عرصے سے اوپننگ کر رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹنگ کے پلینگ لیون کا لازمی حصہ ہوں گے اور لازمی حصہ ہونے کے بعد وہ اوپننگ بھی آپ کا سافظہ کریں گے اس کے ساتھ آپ فقر زمان کو کہاں پر کھلائیں گے اس کے ساتھ سائم ایوب کہاں پر کھیلے گا حسی بلہ کہاں پر کھیلے گا اس کے بعد صاحب زیادہ فران پاکستان کرکٹنگ نے سترہ رکنی میں چھے اوپنرز پاکستان کے پاس کھیل رہے ہیں جو سپیشلیسٹ اوپنر ہیں یہ ہماری ٹیم اننونس کرنے کے طریقے ہیں میڈل اوڈر میں اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس آزم آزم خان اور افتقار احمد کے علاوہ میڈل اوڈر بیٹسمن بنتے ہی نہیں ہے ہم تین اور چار پر کون سا بیٹسمن کھیلائیں گے یہ پاکستان کرکٹنگ کے چلیف شکر وحاب ریاض نے ٹیم کی اننونسمنٹ کیا کہ پاکستان کے پاس میڈل اوڈر میں بیٹسمن میری نہیں ہے تین اور چار میں کھیلے والا بیٹسمن نہیں ہے جبکہ پانچ اور چھے میں افتقار احمد اور آپ آزم خان کو سیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پلئیر کو کسی بھی نمبر پر لیکن آپ کے پاس تین اور چار میں کون سا کھیلے گا کیا آپ بابر آزم کو نیچے لے کے آئیں گے اگر بابر آزم کو نیچے لے کے آتے ہیں تو شہین شاہ فرید بہت بہت زیادہ تنقید کی جائے گی کہ بابر آزم اپنی کپتانی میں اوپنر کھیلتے رہے تھے اور شہین شاہ فرید نے کپتانی میں ان کو وان ڈون پوزیشن پر کھلایا اس کے ساتھ شہین شاہ فریدی پر بہت زیادہ تنقید ہوگی لازمی طور پر اگر بابر آزم پلئنگ لیون کا حصہ ہوں گے تو وہ ایز ای اپنر ہی کھیلیں گے اس کے ساتھ سائم ایوگ کو آپ کہاں پر فٹ کرے گے کیا آپ اس کو نمبر چار پر کھلاوگے کیا نمبر تین پر کھلاوگے کیا ساہد زیادہ فرحان کو جس نے وہ ڈومیسٹک کرکڑ میں اپنرز کے طور پر بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کیا ہے آپ اس کو کس نمبر پر کھلائیں گے آپ کس لیے چھے اوپنرز اے کی ٹیم میں سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ نے میڈل اوڈر کے لیے کوئی پلئر تیار ہی نہیں کیا اس میں سائج زیادہ فرحان کو اگر آپ نمبر چار پر کھلائیں گے یا پھر سائم سائم ایوب کو چار پر کھلائیں گے تو فخر زمان کہاں پر کھیلے گا کیا فخر زمان لوڈ اوڈر پر آپ کا کھیلے گا جو ڈون دا گرونڈ ہیٹنگ کر سکتا ہے فخر زمان کے پاس ability ضرور ہے کہ وہ ہیٹنگ کر سکتا ہے لیکن وہ کیا آپ کا نمبر چھے اور یا سات پر کھیلے گا فخر زمان اس لیے اگر پاکستان کرکٹنگ کے سکورڈ کی ترطیب دے تو پاکستان کرکٹنگ کے پاس سکورڈ کی کوئی ترطیب ہمیں نظر نہیں آتی آپ کا فخر زمان اوپنر ہے آپ کا بابا رازم محمد رزوان اوپنر ہے حسیب اللہ اوپنر ہے ساہب زادہ فرہان اوپنر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ساہم ایوب اوپنرز ہے آپ کے پاس middle order batsman ہی نہیں ہے جو آپ نے middle order پر تیار کرنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے world cup کی تیاری کرنے ہیں world cup کی تیاری کے لیے لے کے جارے ہیں وہی آپ world cup کی تیاری کے لیے لے کے جارے ہیں تین اور چار کا سپیشلس batsman ہونا چاہیئے یا پھر آپ بابا رازم کو تین پہ کھلائیں گے رزوان کی پرفارمس دیکھ لی جی آپ نے حالیہ عرصے میں بہت زبردست قسم کی پرفارمس جا رہی ہے اس لیے سکاورڈ آنونس کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ضرور سوچنا چاہیے تھا تین اور چار کا سپیشلس بیٹس مین جو آپ کو ٹی ٹونٹی میں جا کر پرفارم کر کر دے گا اگر آپ نمبر تین پر فقر زمان کو کھلائیں گے یا سائم ایوب ان دونوں میں سے ایک تو آپ کا نمبر تین پر سپیشلس کھیلے گا کھیلے گا لیکن کیا آپ تین ویکٹ کیپر ایک پلینگ لیون میں کھیلتے ہو آپ کو دکھائی دی جا سکتے ہیں جس میں آزم خان حسیب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان جو پاکسان کرکٹین کی ویکٹ کیپنگ کرتے ہیں تینوں ویکٹ کیپر سپیشلس ویکٹ کیپر آزم خان بھی ویکٹ کیپنگ کرتا ہے حسیب اللہ بھی ویکٹ کیپنگ کرتا جبکہ آزم خان جو اس وقت آزم خان کو ٹی ٹونٹی سکورڈ میں شامل کیا گیا اس کو چانس ملے گا اگر آزم خان کو چانس ملے گا تو محمد رزوان ڈروپ ہوگا اگر محمد رزوان آزم خان کو چانس نہیں ملتا تو کیا اس کے بعد آپ کو چانس دینا پڑے گا حسیبولا کو کیا حسیبولا کو بھی چانس مل سکتا ابھی پاکستان کرکٹی میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے کنفرم نہیں ہے کونسا کھلاری کھلے گا لیکن آنے والے وقتوں میں آپ کو ایک زبردست قسم کی اسی سکاوٹ کی پلینگ الیون پاکستان بھی آپ کو دکھائیں گے اسی میں دوسری دوں کے ساتھ اجازت جاتا ہوں کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اللہ حافظ